اسلام علیکم میرے عزیز حمد نو کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک سریز شروع کی جائے ایک نہیں مختلف سریز شروع کی جائیں مختلف کتابوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اور سب سے پہلے جو کتاب میرے ذہن میں آئی یا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے وار اینڈ پیس جنگ اور امن یا جسے ریشین میں وائنہ ای میر کہتے ہیں اب مزہ کی بات یہ ہے کہ وائنہ ای میر میں جو پہلے لفظ وائنہ ہے اس کا مطلب تو جنگ ہی ہوتا ہے لیکن جو میر ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں امن بھی بول سکتے ہیں اس کو اور دنیا ورلڈ سوسائٹی یہ بھی آ سکتا ہے تو اس کے اس ترجمے میں ٹرانسلیشن میں بہت سے لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اور امن ہے کچھ کہتے ہیں جنگ اور سوسائٹی ہے کچھ کہتے ہیں یہ جنگ اور دنیا ہے خیر وائنہ ای میر یا جنگ اور امن جو ہے یہ لیو نکولائی وچ ٹالسٹائی کی کتاب ہے سو اس سے آگے میں اس کو سلف ٹالسٹائی ہی بولوں گا تو لیو کا مطلب شیر ہے تو یہ ٹالسٹائی کی جنگہ یہ بہت بڑی کتاب ہے پانچ لاکھ سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہے اگر میرے جیسا بندہ اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھے جو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبح سے پڑھنے بیٹھتے ہیں اور رات کو بارہ بجے تک پڑھتے رہتے ہیں پھر جب نیند آ جاتی ہے پڑھتے پڑھتے سو گئے پھر صبح اٹھے تو پڑھنا شروع کر دیا اس طریقے سے بھی اگر پڑھنے والا بندہ ہو تو اس کو بھی یہ کتاب پڑھنے میں تین چار گھنڈ دن جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں اچھا اب پروگرام یہ ہے کہ میں یعنی کہ اس کتاب کے مختلف واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کتاب کی مختلف حصے ہیں مختلف یعنی کہ باتیں ہیں جو ٹالس ٹائم نے اس میں کی ہیں اس میں فلسفہ بھی آپ کو ملتا ہے اس میں یعنی کہ ایک فکشنل رومینس بھی ملتا ہے سٹوری بھی ملتی ہے سوشل جو ہے ریزسٹنس بھی ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو تاریخ بھی ملتی ہے ایک طریقے سے بہت ہی خوبصورت ناول ہے تو اس کو آگے بڑھنے سے پہلے اس میں اس ویلاگ میں یعنی کہ جس واقعے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں بنیادی طور پر اس میں چار کریکٹر جو ہیں وہ انوال ہوں گے ایک ہے پرنس نیکولائی آندریوچ بلکونسکی پرنس آندریوچ بلکونسکی جو ہے نا یہ بہت ہی سٹرانگ کریکٹر ہے اس ناول کا تقریباً سارے کریکٹر ہی سٹرانگ ہیں نیکولائی بلکونسکی جو ہے اچھا پہلے ایک اور بات میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا چلوں کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو ریشن کلچر یا اس کی جو خوبصورت مختلف چیزیں ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا یعنی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے نیکولائی اس کا نام جو میں نے آپ کو بتایا کہ پرنس نیکولائی آندریوچ بلکونسکی اس نام کے تین حصے ہیں نیکولائی آندریوچ اور بلکونسکی ٹھیک ہے نیکولائی فسٹ نیم ہے آندریوچ سیکنڈ بلکونسکی تھل اب اس میں جو بلکونسکی ہے یہ لاسٹ نیم ہے یہ NEVER CHANGES یہ ایسے کر بلکونسکی کا بلکونسکی رہتا ہے جو بیچ والا نیم ہے آندریوچ یہ باپ کا نام ہوتا ہے یعنی کہ اس جس میں کا میں نام کر رہا ہوں اس کے باپ کا نام آندھرے ہے تو اس کی وجہ سے اس کا نام آندھرے ویچ ہے سیکنڈ نیم اور فرسٹ نیم ہے اس کا نکولائی تو نکولائی جو ہے یہ اصل میں اس کے دادے کا نام ہے اسی طریقے سے ایک کتاب ہے رسول حمزہ توف کی میرا داغستان اس میں رسول حمزہ توف بھی یہی بات کرتا ہے کہ اس کا نام اس کی پیدائی سے پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا کہ بڑے بیٹے کا نام جو ہے وہ دادے کے نام پر رکھا جاتا ہے اسی لئے رسول حمزہ توف کہتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام فائنل ہے دادے کے نام لگنا ہے فرسٹ نیم سیکنڈ نیم باب کا لگنا ہے اور تھال نیم جو ہے وہ اس کی قومیت جو ہے آ جاتی ہے اچھا جو مرد ازرات ہوتے ہیں ان کے نام کے آگے بلکونسکی جیسے میں نے آپ کو لکھا یہ آئے گا یا کوو کہہ دیتے ہیں جیسے آپ نے کلاشن کوو سنا ہوگا وہ بندے کا جنہیں کہ فیملی نیم تھا اسی طریقے سے جو خاتون ہوتی ہے اس کا جو نام ہے وہ آگے آ آ جاتا ہے جیسے اس کی بیٹی کا نکولائی آنگریوچ بلکونسکی کے بعد جو دوسرے کریکٹر پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ماریا نکولائی اونا بلکونسکایا اب اگر دیکھیں ماریا جو بیٹی ہے وہ پرنس نکولائی کی اور اس کا نام سیکنڈ نیم کیا ہے نکولائی ایونا اس کے باپ کی وجہ سے نکولائی ایونا اس کے اگر بھائی کا نام دیکھیں تو اس کا نام ہے آندرے نکولائی ایوچ بلکونسکی آندرے کا جو دادا ہے اس کا نام آندرے ہے تو اس کی وجہ سے آندرے کا نام آندرے ہے اور نکولائی ایوچ اس کے باپ کی وجہ سے خیر یہ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑ اس بات کو سمجھنے کے لئے یہ تین کریکٹر ہو گئے اس کے علاوہ دو کریکٹر یعنی کہ پرنس نکولائی آندرے وچ ماریا نکولائی ایونا بلکونسکایا اور دو دوسرے کریکٹر جن پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے وسیلی سرگیوچ قراغن اور اس کا بیٹا اناطول قراغن اب میں سب کو ان کے فسٹ نیم سے آگے بات کریں گے تو ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو وسیلی ہے پرنس وسیلی اناطول کا باپ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو اناطول ہے اس کی شادی ہی پرنس نکولائی کی بیٹی ماریا سے ہو جائے اس لیے وہ اناطول کو لے کر ان کی جو جاگیر ہوتی ہے یا ان کا کہلین کی سٹیٹ ہوتی ہے وہاں پرنس نکولائی کے پاس جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے اور پرنس نکولائی سے کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں اب پرنس نکولائی آندریوچ بلکونسکی ٹھیک ہے نا اس کریکٹر کو اگر آپ پڑھتے ہیں یا تھوڑا سوڑا سوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بندہ بہت ہی پراؤڈ ہے بہت زیادہ پراؤڈ ہے اب یہاں پر جب آ کر اس سے وسیلی یہ بات کرتا ہے کہ میرے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے میرے بیٹے کے لیے تو پرنس نکولائی آندریوچ ماریا کو بلاتا ہے اپنی بیٹی کو اور اسے کہتا ہے کہ پرنس وسیلی جو آیا ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے تو وہ باپ سے کہتی ہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے کہتا ہے کہ تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی سادہ سی بات ہے وہ تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے اب تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم اس سے شادی کرو گی یا نہیں کرو گی تو وہ باپ سے کہتی ہے کہ میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تو جو نکولائی ہے آندریوچ وہ ماریا سے کہتا ہے کہ دیکھو وسیلی کا بیٹا جو اناتول ہے اس کو باپ جہاں بھی کہے گا وہ وہاں پر شادی کرے گا باقی لوگ وہ کسی کے غلام ہوں گے کچھ ہوں گے تم ماریا نکولائی ایونا بلکونسکایا تم نکولائی آندریوچ کی بیٹی ہو تم اپنے فیصلے خود لوگی اس بات کا تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اناتول کے ساتھ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی تم اس معاملے کے اوپر سوچو اسے ٹائم دیتا ہے اور اس اتنے عرصے اتنے ڈوریشن کے بعد میں تم سے پوچھوں گا تم نے جواب دینا ہے ہاں یا نا اور یہ بات دو دفعہ دور آتا ہے کہ ہاں یا نا تو یعنی کہ ریشن میں کہتا ہے دا ایلی نیت دا کا مطلب نو تو اسے کہتا ہے کہ دا ایلی نیت تو یہاں پر یعنی کہ جب میں اس اسے کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار دیکھو دس از کارڈ پراؤڈ کہ بھائی میں نکولائی آندریوچ بلکونسکی ایک بہت بڑا کریکٹر ہوں بہت بڑا آدمی ہوں میری بیٹی کے اوپر کوئی اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتا میری بیٹی اپنا فیصلہ اپنی مرضی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی میری بیٹی ماریا نکولائی ایونا بلکونسکایا کے اوپر اس کا باپ بھی فیصلہ اپنا نہیں تھوپ سکتا امپوز کر سکتا یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑا آدمی ہوں تو میرے بچے بھی بڑے آدمی ہوں گے میں بڑا آدمی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے فیصلے اپنے اولاد پر امپوز کرتا ہوں انہیں غلامانہ ذہنیت ان کے اندر ڈیولپ کرتا ہوں نہیں وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کے اندر ایک آزادانہ ایک پراؤڈ شخصیت ان کو بناوں گا ایک ذمہ دار شخصیت بناوں گا اور اس طرح ہم پورے ناول میں دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے آندرے نکولائیویچ بلکونسکی وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے ایک پوری ذمہ دار شخص کے طور کے اوپر ایک ریسپونسیبل آدمی مکمل مچور انڈسٹینڈیبل جس کو پتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہی بات وہ ماریا سے کہتا ہے کہ بھائی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے تم نے کس سے شادی کرنی ہے یہ فیصلہ تم کد کروگی اب یہ ناول اٹھارہ سو پچاس ساٹھ میں لکھا گیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ آج سے دو سو سال پہلے بھی رشیہ کے اندر اس طریقے کی سوچ پائی آتی تھی کہ بھائی صاحب بڑا آدمی کیا ہوتا ہے یہ اس پر کریکٹر یعنی کہ اس علاق کا یا اس حصے کا آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے آپ تک یہ بات پہنچانا کہ اس غلط فہمی کا شکار ہونا کہ میں بڑا آدمی ہوں یا میں بہت ہی پراود ہوں اس لیے سارے میری بات مانیں گے یہ توٹل نانسنس یا سٹوپیڈٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کے دماغوں کو جو ہے غلامانہ ذہنیت کا شکار کر دیتے ہیں میں باپ ہوں لہذا جو میں کہوں گا وہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا آپ بڑے آدمی ہیں اس لیے آپ کو اپنے بچوں کو بھی بڑا آدمی بنانا ہے اگر آپ نے ان کو بڑا آدمی بنانا ہے تو ان کو بتانا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دوسرا اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتا چاہے وہ آپ کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہوں گے ان کا فیدہ ہو یا نقصان ہو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی خود بھگتنا ہوگا میں باپ ہونے کے ناتے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں میں آپ کے لیے فیصلے نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں گے وہ آپ نے کرنا ہے میں آپ کے لیے ایک میڈ وائف کا کردار ادا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے ہمارے معاشرے میں ہم لوگ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں ہم نہ صرف اپنے فیصلے دوسروں کے اوپر تھوپتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے بھی ہم اپنی پسند اور نا پسند کے مطابق کریں دوسرے ہماری سوچ کے مطابق سوچیں ہیں ان کے اوپر ان کی سوچ بھی یعنی کہ مہتاج ہو کاپی پیسٹ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں ہمارے ہاں یہ چاہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ باپ جو ہے وہ ایک بڑی کمپیوٹر کی دس ٹیرابائٹ کی آرڈسک ہے اور بچے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی یو ایس بیاں ہیں جو باپ کے ڈیٹے کو ٹوٹلی کاپی کر لیں اور اس کے ساتھ اختلاف نہ کریں جبکہ بڑا کریکٹر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنی شخصیت ڈیولپ کرنے کا موقع دے یعنی کہ اس ناول کے اس حصے میں مجھے بہت اچھا لگا جب وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے یہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے اناتول قراغن سے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ باپ سے کہتی ہے کہ آپ فیصلہ کریں تو کہتا ہے کہ اناتول قراغن سے میں نے شادی نہیں کرنی تم نے کرنی ہے یہ ڈیسیزن تمہارا ہوگا وہ جو ڈائنگ اس کو دیتا اس ٹائم کے بعد ماریا آتی ہے اب وسیلی بھی وہاں پر وجود ہے تو وسیلی اسے کہتا ہے تم میرے بیٹے کی قسمت تمہارے حال میں ہے ہاتھ میں ہے تو تم میرے بیٹے کی ہاتھ میں فیصلہ کرو یہ کرو بیسیکلی وسیلی جو ہے وہ ایک یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا ڈیپلومیٹ اور بوٹ پالشیا قسم کا بندہ ہے اور وہ جاگیر تو ہے اس کے پاس لیکن اتنا بڑا جاگیردار یا خاندانی جاگیردار جیسے آپ کو کہہ سکتے ہیں نہیں ہیں اور دوسری طرف جو بلکونسکی فیملی ہے وہ واقعی صحیح طریقے سے مضبوط قسم کی فیملی ہے اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کا ماریا کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو ہمارا خاندان جو ہے اس کی عزت سوسائیٹی میں بڑھ جائے گی اور ہم بڑے جاگیردار جتنے ہیں تو اسے بھی بڑے ہو جائیں گے تو وہ ماریا سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی کہ یہ کروں جیسے ہوتا ہے خوش آمد خوش آمد تو اس کی کرتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ پرنس وسیلی میں یعنی کہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی لائف جو ہے وہ ساری اپنے باپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں میں اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اسے بھی یہی جواب دیکھئی ہے وہ اسے پھر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ پرنس وسیلی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی یہ سننے کے بعد جو اس کا باپ ہے ماریا کا نیکولا یاندریوچ وہ خوش بھی ہوتا ہے تھوڑا سا کیونکہ پرنس وسیلی اس کو پسند نہیں ہوتا اسے بھی پتا ہے کہ پرنس وسیلی جو ہے ایک چھوٹے کردار کا چھوٹے کریکٹر کا آدمی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ماریا جو ہے وہ اناتول کے لیے ہاں کرے مگر وہ اس کو پوری فریڈم ضرور دیتا ہے کہ وہ ڈیسیزن خود لے خوش ہوتا ہے ماریا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا فیصلہ ہے جیسا تم چاہو تو وسیلی اسے ماریا کو کہنا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تمہاری سوچ بدل جائے تم یہ کہہ دو کہ میں مستقبل میں یا اس طریقے کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا کنیکشن یا تھوڑی سی امید ہو تو اس وقت جو ہے نکولائی آندریوچ وہ کرتا ہے اب کتاب میں بھی ایسی لکھا ہوئے وہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب جو ہے بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے ماریا سے کہتا ہے کہ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ اس کے بعد وسیلی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے آنے کی بہت خوشی ہوئی تم آئے ہمارے ساتھ ملے اور وسیلی کو جو ہے اس عزت کے ساتھ توفر طائب کے ساتھ وہاں سے روانہ کر دیتا ہے تو اچھا یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ ہمارے بلوچ وہ نام کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوتے کا نام جو ہے وہ دادا کے نام پر رکھا جاتا ہے بلوچو کے اندر بھی یہ پایا جاتا تھا کہ پوتے کا نام جو ہے وہ دادا کے نام کے آپ اپنے بچوں سے چاہتے کیا ہیں ایک سمال چھوٹے کردار کے لوگ مینی پیٹی جو سوچ نہیں سکتے دولش آ کے چوہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو دولش آ کے چوہے بنانا ہے تو ضرور بنایئے ان کے اوپر امپوز کیجئے اپنی سوچ کو ادروائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نکولائی آندریوچ بلکونسکی وہ کہہ دے گی یار میں ایک بڑا آدمی ہوں اور میری بیٹی بھی ایک بڑا آدمی ہے میرا بیٹا بھی ایک بڑا آدمی ہے تو اگر آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی بڑا آدمی بننے کا موقع دیں اگر آپ کو میری بات اچھی لگی یا پسند آئی تو لائک کیجئے اور آگے بھی مختلف واقعات جو ہیں اہستہ اہستہ وار ان پیس کے باقی مختلف حصے آپ کے ساتھ اسی طریقے سے شیئر کرتا رہوں گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے خوش رہیے خوش رکھیے خدا حافظ